السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو میں اور قزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا طواہ اور زواہ کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں اور کس طرح لکھتے ہیں اور اس کی آواز کس طرح مختلف ہو جاتی ہے یعنی چینج ہو جاتی ہے تو آئیے آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے عائین اور غین کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس کی اوریجنل شکل سے وہ کس شکل میں چینج ہو جاتا ہے اسے کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں آئین آئین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ علیف ملا دیا تو یہ ہو گیا آ آئین کے اوپر زبر ہے اور اس کے با کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عب آئین کے نیچے زیر ہے اور اسے با کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عب آئین کے اوپر پیش ہے اور اسے با کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عب آئین کے اوپر زبر ہے اور اسے جیم کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عج آئین کے اوپر زبر ہے اور اسے جیم کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عج آئین کے اوپر پیش ہے اور اسے جیم کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عج آئین کے اوپر زبر ہے اور اسے زے کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عز آئین کے نیچے زیر ہے اور اسے زے کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عز عین کے اوپر پیش ہے اور اسے زے کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا عز اب یہاں پہ غین کی باری عین اور غین میں بہت مختصر سا فرق ہے لکھنے میں دونوں ایک جیسے آتے ہیں لیکن غین کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے جسے آپ سیکھنے والے ڈوڈ بھی بول سکتے ہیں تو غین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے رے تو یہ ہو گیا غر غر غین کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ رے ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غر غین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ را ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غر غین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ شین ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غش ٹھیک ہے اب غین کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ شین ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غش غین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ شین ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غش غین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ سواد ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غص غین کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ سواد ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غص غین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ سواد ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غص غین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ تواہ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غط غین کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ تواہ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غط غین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ تواہ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غط عائن کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ فا ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا عف اب عائن کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ فا ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا عف عائن کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ فا ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا عف عائن کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ کاف ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا اک عائن کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ کاف ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا اک اک عین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ کاف ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ لام ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غل غین کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ لام ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غل غین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ لام ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غل غین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ میم ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا غم غین کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ میم ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غم غین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ میم ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا غم اسی طرح عین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ نون ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا عن عین کے نیچے زیر ہے اور نون ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا عین عین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ ہے ملا دیا گیا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہے ہمیشہ لٹکا ہوا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہاں ملا ہوا ہے تو آئین کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ ہے ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا آئین کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ ہا ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا آئین کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ ہا ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح آئین اور غین کو جب ہم کسی حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے اور اس کو لکھنا بھی بدل جاتا ہے اور اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے تو آئیے ایک بار اور اسے روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور آپ اسے بار بار پڑھئے بار بار دیکھئے تاکہ آپ کے اچھے سے یاد ہو جائے تو ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے آج اس سبق کو بھی مکمل کر لیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آتی ہیں تو لائک کریں اور یہیں پر کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو ہمارے چینل کے مادیہم سے جان سکیں کہ ہمارا چینل جو ہے اردو سکھانے میں لوگوں کی کتنی ہیلپپل ہے اور کتنی مددگار ثابت ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اردو سیکھ سکیں شکریہ بہت بہت